شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور تین تدائیوان ہے آداب ناظرین میں ہوں آپ کا محسبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی ناظرین ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے اور آج جانیں گے اس خاص پیشکش میں آپ کے سنت نبیویہ اور مسائل دینیہ کے بارے میں صوبوں کے حکام کو مقرر کرتے وقت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میں تم کو مسلمانوں کا رہنمہ اور تربیت کرنے والا بنا کر بھیجتا ہوں مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کی طرف سے غفلت نہ کرنا ممالک مفتوحہ میں معلم اور قاضی مقرر کرنے میں تاخیر نہ کرتے تھے اور بڑے بڑے عقابر صحابہ کو تعلیم دین کے لئے اطراف و جوانب میں بھیجتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کو فلسطین کا قاضی مقرر کیا حضرت حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بھی ان دس صحابہ میں سے تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے وطن بصرے میں علم دین سکھانے کے لئے بھیجا تھا حضرت عبو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ جب بصرہ کے حکومت پر مقرر ہو کر بصرہ پہنچے تو فرمایا کہ اے لوگو مجھے عمر بن خطاب نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم کو تمہارے رب کی کتاب پڑھاؤ اور سنت کی تعلیم دو کبھی کبھی اپنے فرمانوں میں جھکا میں صبح کو بھیجتے تھے ضروری مسائل دینیاں بھی لکھ دیا کرتے تھے اور یہ حکم ہوتا تھا کہ اس فرمان کی مسلمانوں میں خوب اشاعت کی جائے امام مالک رحم اللہ نے موتہ میں ایک گشتی فرمان آپ رضی اللہ عنہ کا نماز کی تعقید اور اوقات نماز کے بیان میں روایت فرمائے ہیں جو عجیب چیز ہے بڑی سخت تعقید اس بات کی فرماتے تھے کہ احادیث کی روایت کم کی جائے چنانچہ جب انسار کے جماعت کو کوفہ بھیجا تو فرمایا کہ تم لوگ جب کوفہ پہنچو گے تو کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آئے ہیں وہ تم سے حدیثیں پوچھیں گے مگر تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کم بیان کرنا اس بارے میں میں تمہارا شریک ہوں اپنے خطبوں میں اور ملاقاتوں میں مسائل دینیاں کی تعلیم دیا کرتے تھے مختلف فی مسائل میں علماء صحابہ سے گفتگو کرتے اور بحث و تحقیق کے بعد اجمائی اور اتفاقی مسائل کے اشاعت فرماتے تھے ان مسائل کو ایمہ مجتہدین اجمائی فرماتے ہیں یہ وہی مسائل ہے جو حضر فاروق عزب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شائع ہوئے بلا شبہ جس قدر علم دین اطراف عالم میں فیلہ اور دور دراز کے مسلمانوں کو مذہبی مسائل سے واقفت ہوئی یہ سب حضر فاروق عزب رضی اللہ عنہ کے سعی مشکور کا ہی نتیجہ ہے دینی مسائل جس قصد کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں کسی اور سے منقول نہیں ہیں چنانچہ حضر شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ نے اپنی ایک مستقل اور مفرد تصنیف میں ان تمام روایات کو جمع کیا ہے جو مسائل دینیہ میں حضر فاروق عزب رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں پوری ایک کتاب بدترتیبِ اقوابِ فقیعہ کتاب التحارت سے لے کر کتاب الموادیس تک مرتب ہو گئی ہے جس کا نام حضر شیخ نے مذہب فاروق عزب رکھا ہے اور ازالد القفا کا جزیہ بنایا ہے حضر شیخ فرماتے ہیں کہ ہماری اس کتاب سے معلوم ہوگا کہ مذہبِ اربعہ اسی متن کی شراح ہے آج کس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تصنیف ٹی وی آپ کے مذہبان عبدالواجید کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی